بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک ہم سین کو سیدھا استعمال کریں گے اسلامیات میم یلیفیاب ایک ہم اسلامیات اس طرح لکھ سکتے ہیں ہم اب یہ کو پڑھا لے جائیں گے ٹھیک اچھا جی ان میں جو خاص الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں اور ہم اوپر کچھ ہیڈنگز دیتے ہیں جب پیپر اٹیمٹیشن آئے گی انشاءاللہ تب میں آپ کو وہ ہیڈنگز بھی سکھاؤں گی ابھی ہم جیسے ہم اس کے پیپر کے مختلف حصے ہیں تو ہم لکھیں گے حصہ اول حصہ دوم حصہ سوم یہ دیکھیں ہے سعاد علیف سا سعاد علیف سا حصہ اس کے لئے ہم ساتھ ورڈ یوز کرتے ہیں اول علیف واؤ لام اول اس کے بعد ہم ورڈ یوز کرتے ہیں حصہ دوم ہم کہتے ہیں لیکن ہوتا ہے دوم حصہ دوم حصہ تیسرا حصہ ہمارا ہوتا ہے حصہ سوم جس کو ہم کہتے ہیں سوم ہے ٹھیک ہے حصہ سوم ان میں استعمال ہونے والے خاص الفاظ کو آپ جرہ دیکھئے جیسے ہم لکھتے ہیں آئت کا ترجمہ آئت یہ ہم نے خط نستالیق میں لکھی اب ہم اسی آئت کو عربی میں لکھیں گے یہ بھی ہماری اٹیمٹیشن کا ایک طریقہ ہوتا ہے یہ دیکھیں گے ہم لکھیں گے ترجمہ خط نسخ میں خط نستالیق میں اور ابھی میں خط نسخ میں بھی آپ کو کراؤں گے یہ ترجمہ یہ ہم لکھتے ہیں اس طرح ترجمہ اسی طرح ہم وارڈ یوز کرتے ہیں آیات حدیث چھوٹی شکر کے ساتھ یہ اب دال ملتی ہے تو یہ اوپر کی طرف جائے گا نیچے کی طرف رے آئے گی حدیث اس کے علاوہ ہم تشریح وارڈ میں نے آپ کو اردو میں بھی سکھایا ہے اس میں بھی ہم تشریح کرتے ہیں چونکہ تے شین تشریح اب اس کا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دو سوشیں ہیں تیسرا سوشا یہاں ہے ٹھیک ہے جاگے انشاءاللہ وارڈز کی استعمال میں آپ کو جا کے میں ان کے بارے میں بھی بتاؤں گی تشریح اسی کو تشریح ہم دوسری کھلی لائن کے ساتھ اس طرح تشریح ٹھیک ہے ہم اس کا استعمال کرنا سیکھیں گے اس میں مختلف عصے ہوتے ہیں جیسے مختصر میم خوے تے یہ تے کا سوش ہے اور یہ ہمارے پاس آگیا سوار کا مختصر سوالات و جوابات جواب بات اور نکتے دیکھ لیں میں اسی طرح ڈائمنٹ فارم میں لگا رہی ہوں ازروع قرآن یعنی جب ہم بعض اوقات تشریح کر رہے ہوتے ہیں قرآن کی روشنی میں تو اس کے لئے ازروع قرآن لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ازروع قرآن اور پھر ازروع احادیث یہ میں اپنے بچوں کو جب تشریح کراتی ہوں تو میں ان دونوں چیزوں کا استعمال الگ سے کراتی ہوں تاکہ اگزیمنر دیکھ کے خوش ہو اور بچے اس کو اچھے سے لکھ سکیں ازروع احادیث اس میں ہم اکثر صحابہ اکرام کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا نام بھی ہم خوبصورت سا لکھتے ہیں صحابہ کرام یہ ایک گول والی جو ہم کافل افقا کے لئے ساتھ یوز کرتے ہیں اور صحابی بھی بعض اوقات لفظ لکھتے ہیں صوفی اللہ یا رضی اللہ تعالیٰ انہوں چلے آج میں آپ کو رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی پریکٹس کراتی ہوں پھر انشاءاللہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جلہ جلالہ ان کی بھی کراؤں کی رضی اللہ تعالیٰ انہوں یعنی اور رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایسے بھی اور انہوں ایسے وہ انشاءاللہ میں پھر آپ کو آگے عزید عربی الفابیس کے ساتھ سکھاؤں گی تو یہ خاص الفاظ ہیں اگر آپ ان کو لکھنا سیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ اپنے پیپر کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے پریزن کر سکنے کے قابل ہو جائیں گے اللہ حافظ